گرمیوں کی سیزن میں اکثر لوگ اچار بنا کے رکھتے ہیں چاہے وہ کھٹا ہو میٹھا ہو یا کسی بھی طرح کا اچار ہو جو سال بھر کے لیے چلتا ہے ایون سال سے بھی زیادہ چلتا ہے تو بس ایک اور اچار کی ریسپی میں آپ کے لیے لکھائی ہوں اور آج ہم بنانے والے ہیں کھٹا اچار کیری کا کھٹا اچار ہم بنائیں گے کیسے بنانا ہے کونسے مسالے ہمیں چاہیے اور یہ کیسے سال بھر تک بہت اچھا رہے گا اس میں ففون نہیں جمعے گی اور کیا باتیں ہمیں دھی یہ پورا ہی کمپلیٹ ویڈیو آپ دیکھیں اور اس اچار کو بنائیں اچار بہت تیسٹی بنے گا یہ میری گارنٹی ہے بہار کا کوئی بھی مسالہ میں اس میں یوز کرنے والے نہیں ہیں گھر پر مسالہ بنائیں گے اس اچار کا اور کیا کیا چیزیں ہم اور اس میں ڈالنے والے ہیں کیسے کس طرح کی کیری ہمیں لینی ہے اور کیا کس طرح سے ہم اس کو رکھنا ہے وہ سارے باتیں اس ویڈیو میں آپ کو ملیں گی تو چلی شروع کرتے ہیں اس ریسپی کو اس اچار کی ریسپی کو بنانا تو سب سے پہلے آپ دیکھیں میں نے ایک کلو کیری لی ہے اس کیری کو میں نے بجار سے کٹوا کے لائی تھی میں اور اس کی اوپر میں نے نمک اور ہلدی لگا کے رات پر چھوڑ دیا تھا تو اس کو میں ریکارڈ کر کے کر نہیں پائی اس لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں رات کو لائی تھی تو کیری میں میں نے کیا کیا تھا دو تین چمچ نمک اور ایک چمچ اتنا ہلدی لگا کے میں نے چھوڑ دیا تھا اور اس تپیلی کو ڈک کے چھوڑ دیا تھا اب آپ دیکھئے نمک سے پانی چھوٹا ہے تو میں آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھیں جو پ سکھا کر دیں گے اب ان کیریوں کو میں نے کپڑے پر بچھا دیا ہے میں اس کو ایک دن کے لئے اس طرح سے کپڑے پر فلا کے رکھوں گی میں نے ان کو دھوپ میں نہیں رکھا ہے گھر کے اندر ہی میں ان کو فلا کے رکھتے ہوں اور ایک دن کے بعد ہم اس کا اچار بنائیں گے اب اچار کے لئے مسالے کیا چاہیے سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں میں نے لیا ہے چار ڈبل سپن رائی کے بیج ایسے ہی چار ڈبل سپن میں نے میتھی کے بیج لیا ہے میں نے یہاں پہ لیا ہے سونف تو یہ تین چیزیں ہیں ان تینوں چیزوں کو ہم بنا سکے ایسے ہی مکسر میں ان کو کرش کر لیں گے تو بہت زیادہ فائن پاورر نہیں کرنا ہے ہلکا دردرہ رہنا چاہیے ایک بار پھر سے بتا دیتی ہوں رائی کے بیج ہیں میتھی کے بیج ہیں اور ساتھ میں سونف جتنی سونف لے رہے ہیں اس کا آدھا آدھا ہم وہ باقی کی دو چیزیں لیں گے اب دیکھی ایک دن میں نے ان کو فلا کے رکھا تھا اب ایک دن کے بعد اچھے سے یہ سوک چکی ہیں ان میں مویسٹر بلکل بھی نہیں ہے لیکن بلکل سوکے نہیں ہیں تو ان کو مانے ایک برطن میں لے لیا ہے یہاں ڈال رہی ہوں دو ٹی سپون جتنا کلونجی ساتھ میں جتنا ہم نے مسالہ تیار کیا ہے ابھی پیس کے وہ سارا مسالہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے حالانکہ نمک اور حلدی ہم نے پہلے سے لگا کے رکھا ہے اب یہاں ڈالیں گے لال مرچ تو تکھاس کے لئے آپ لال مرچوں بھی یوز کرتے ہیں آپ یوز کریں اس میں آزا چمچ ڈال رہے ہوں ہنگ اور ساتھ میں دو چمچ کشمیری لال مرچ جن سے کلر بہت اچھا آئے گا اب یہاں میں نے سرسو کا تیل رکھا ہے ایک کپ بھر کے سرسو کا تیل میں نے گرم کرنے لگا ہے بہت زیادہ گرم ہوگا اس کے بعد تھنڈا کر کے تیل کا یوز کریں گے ابھی ہم ایک کپ تیل کا استعمال کر رہے ہیں بعد میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے اچار کو رکھیں گے اب ساری چیزیں ہم نے ڈال دی ہیں دو چمچ میں نے لال مرچ کا استعمال کیا تھا بڑے والے بھر کے اور دو چمچ کشمیری لال مرچ کا استعمال کیا تھا کلر بھی آئے گا اور مرچی کا تیکھا پن بھی آئے گا نمک اور حلدی ہم نے لگا کے رکھا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کم ہے نمک تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اور آدھا چمچ میں نے ہنگ کا استعمال کیا اور سرسو کا تیل ایک کپ بھر کے بہت اچھی طرح سے گھرم کرنے کے بعد اس کو ٹھنڈا کیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس اچار میں ڈال دیا ہے آپ بس اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو ہم ڈھکن لگا کے میں اس کو کپڑے سے باندھوں گی تو آپ جب بھی اچار بناتے ہیں کپڑے سے باندھ کے رکھیں اب اس طرح سے اس کے اوپر ہم کیا کر دیں گے کپڑا باندھ کے اس کو چھوڑ دیں گے دو دن تک آپ اس کو گھر میں اندر ہی رکھیں بلکل بھی دھوپ میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے بھی بن کے تیار ہو جائے گا لیکن آپ کو یہ بات دھیان رکھنی ہے ہمیں دن میں تین سے چار بار ان کو اچھے سے مکس کرنا ہے اوپر سے نیچے اچھے سے آپ چمچ کی مدد سے اس اچار کو دن میں تین سے چار بار مکس کریں گے ہلائیں گے تو یہ اچار جو ہے پوری طرح سے تیل لگا رہے گا کیریوں کے اوپر اور یہ خراب نہیں ہوں گی تو دو دن تک آپ کو یہ پروسس کرنا ہے کپڑا باندھ کے رکھیں اور صبح سے شام دن میں چار بار آپ کو اس کو اچھے سے مکس کرتے رہنا ہے اور دو سے تین دن کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی اچار کیسا بن کے تیار ہوگا تو یہ بلکل بھی آپ بھولے نا یہ سٹیپ آپ کو جرور فالو کرنا ہے اب تین دن کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں میرا اچار یہ آپ دیکھیں اچار کا کلر دیکھو وہ ابھی سے ہی اچھے سے گل رہی ہے تین دن میں آپ دیکھیں اچار بہت اچھا تیار ہو گیا آپ اس کو کھانے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اگر اور زیادہ اچھا کرنا ہے تو تھوڑے دن اور انتجار کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو ٹیسٹ کریے آپ اس کو کھائیے دیکھئے کیریوں بہت ہی اچھے سے مسالوں میں لگ چکی ہیں بہت بڑیہ خوشبو اس میں آ رہی ہے اب اچار کو آپ کیسے رکھیں گے جو اچار آپ کا خراب نہیں ہوگا دیکھو اچار کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب یہاں پہ تیل اتنا ہی ہے جتنا اس اچار کو چاہیے لیکن سٹور کرنے کے لیے ہمیں تیل اور ڈالنا پڑے گا یا تو صرف آپ وینیگر کا استعمال کر سکتے ہیں کافی لوگ کرتے ہیں لیکن اچار کو رکھنے کے لیے ہم جو تیڈیشنل طریقے سے بناتے ہیں ویسے ہی بنا رہے ہیں تو اچار میں ہم ڈالیں گے ایکسٹرا تیل تو اس کو جب آپ بوٹل میں بھریں گے کانچ کی بوٹل کا استعمال کرنا ہے کانچ کی بوٹل بلکل دھو کے دھوپ میں سکائیں بلکل موشٹر نہیں ہونا چاہیے اور اس اچار کو آپ بھر لیں اب آپ دیکھیں تیل آپ کو نیچے دکھ رہا ہے لیکن ہمیں اس میں اور تیل بھرنا ہے تاکہ اچار پورا تیل سے بھرا رہے تو اچار ہمارا پورے سال بر خراب نہیں ہوگا اور اس بوٹل میں اچار کو آپ چلاتے رہیں ہر دن ہر دن آپ کو اچار کو مکس کرنا ہے پندرہ بیز دن تک یہ پروسس آپ کرتے رہیں اچار آپ کا سالوں سال چلے گا اتنا ڈیلیشیس اچار یہ بنے گا آپ ایک بار بنا کے دیکھئے اچار کو لمبے سمیت تک سرکشد رکھنے کے لیے کانچ کی بوٹل یا بھرنے کا استعمال کریں تاکہ اچار بلکل بھی خراب نہیں ہوتا اس کے پر ففون نہیں جمتی ہے ففون تب جمتی ہے جب اگر ہمارا اچار خراب کہہ رہی ہیں اگر اچھی نہیں ہیں یا آپ اس کو چلاتے نہیں رہ رہے ہیں یا پھر تیل اس میں کم ہے تو ان چیزوں سے ہمارا اچار کبھی کبھر خراب ہو جاتا ہے تو یہ باتیں آپ کو بلکل بھی بھولنی نہیں ہیں اچار کو تیل سے بھر کے رکھنا ہے کانچ کی بوٹل کا استعمال کرنا ہے اسے کھلی ہوادار جگہ میں رکھیں اس کو چلاتے رہیں بیچ بیچ میں اس کو چلا جب بھی اس کو یوس کر رہے ہیں صاف چمچ کا استعمال کریں بلکل بھی پانی والا یا کسی اناج والا چمچ ہمیں اس میں نہیں ڈالنا ہے تو ہی ہمارا اچار لمبے سمیں تک صحیح چلے گا ویسا کا ویسا رہے گا جیسا ہم بنا رہے ہیں اور کلر بھی اس کا ایسا ہی رہے گا تو آج ہی بنائیے ریس بھی پسند ہو تو ضرور لائک کرے گا شیئر کرے گا